اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ سوال کرو کہ فرشتوں کے سوال کے بعد میت کا کیا انجام ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں کہوں گا کہ اگر میت اچھی ہو سعید ہو تو اس کی روح جنت میں ہوتی ہے اور اگر میت شقی ہو کنہکار ہو کافر ہو تو اس کی روح سجین میں زمین کے ساتھویں طبقے میں جہنم کے کنارے ایک پتھر پر ہوتی ہے مزید براہ آپ کہتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں اپنی قبروں پر آتی ہیں اور زیادہ تر وہ جمعے کی شب آتی ہیں پھر جمعے کے دن اور ہفتے کی تمام شبت روح آفتاب تک رہتی ہیں ان کو زندہ لوگوں کے احوال کا علم ہوتا ہے نیک لوگوں میں سے جو فوت ہوتا ہے اس سے پوچھتی ہیں کہ فلا شخص نے کیا کیا اگر وہ اس کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا اور اگر وہ اس کے خلاف ذکر کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو برائیوں سے لوٹا دے اور اگر ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں پہنچا تو کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ ہمارے طریقے کے خلاف چلا اور جہنم میں کر گیا اور ایک قول یہ ہے کہ جب وہ اپنی قبروں پر ہوتے ہیں تو اگر ان کو سلام کیا جائے تو وہ سنتے ہیں اور اگر ان کو اجازت دی جائے تو وہ السلام کا جواب بھی دیتے ہیں ان تمام تفصیلات کو حافظ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 855 ہجری کے آپ نے ان عمدت القاری کی جلد نمبر آٹھ صفحہ 147 پر بیان کیا ہے اچھا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللام عینی رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق نہ پاکستان انڈیا سے ہے نہ ان کا تعلق بریلی سے ہے نہ ان کا تعلق اس قسم کے کسی اور گروہ سے ہے جس کو آپ پاکستان انڈیا سے منصوب کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کا زمانہ بھی کوئی قریباً 600 سال پرانہ ہے اور آپ شارحین بخاری میں چوٹی کی شروعات لکھنے والوں میں آپ شمار ہوتے ہیں فتح الباری ہے تو پھر عمدت القاری ہے ایسی بات اور آپ وہی چیزیں بیان فرماتے ہیں بخاری شریف کی شرح میں جو سنی حضرات کے ہارائج ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ سنی چاہے کہیں ہوں ان کے عقیدے ایک جیسے ہی ہیں اس لیے وہ لوگ جن کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان انڈیا میں بریلوی سکول جو ہے نا ایک سکول ہے سنی سکولوں میں ایک واحد سکول نہیں ہے لیکن ایک پہچان بن گیا ہے سنی سکول کی یوں سمجھ لیاں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سنی بریلوی ہو پر ہر بریلوی سنی ہوتا ہے اور پاکستان انڈیا سے باہر بریلوی ہی یا بریلوی سے منسلک یا بریلوی عقائد جیسے عقیدے پاکستان انڈیا میں پرموٹ کرنے والے جو سکولز ملیں گے آپ کو وہی تھوٹس آپ کو ساری دنیا میں سنیوں کے ملیں گے چاہے آپ ترکی چلے جائیں چاہے آپ افریقہ چلے جائیں چاہے آپ انڈونیشیا ملیشیا چلے جائیں کسی قطے میں چلے جائیں چاہے مالکی ہوں شعفی ہوں ہمبلی ہوں کی خنفی ہوں عقیدے آپ کو اہل سنت کے ہاں ایک سانجھیں ملیں گے یہ اس کے بہت بڑا پروف ہے کہ آپ نے اپنی شرح بخاری میں یہ اقوال کو جمع کر لیا کہ نیک لوگوں کی روحیں اپنے قبروں پر آتی ہیں اور زیادہ تر جمعے کی شب آتی ہیں پھر جمعے کے دن اور ہفتے کی تمام شب طلوع آفتاب تک رہتی ہیں ان کو زندہ لوگوں کے حوال کا علم ہوتا ہے کہ فلا کا کیا ہوا اور اگر وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے لئے دعا بھی کرتی ہیں اور اگر گناہ کرتا ہے تو بھی دعا کرتی کہ اللہ اسے ہدایت اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں ہمارے ہاں جب ہم بیان کرتے ہیں تم لوگوں نے پاکستان انڈیا میں پاکستان انڈیا میں نہیں یہ سنی عقیدوں میں ہیں باتیں کہیں چلے جاؤ اب یہ چکر کیا ہے کہ اتنا شور ہے وہابیوں کا اتنا شور ہے وہابیوں کا کہ جس کی کوئی حد نہیں بس شور ہے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہر جگہ یہی یہ ہیں یہ ہر جگہ ہے نہیں انہوں نے ہر جگہ سے لوگوں کو اپنے پاس بلا کے ٹرین کیا ہے ٹرین کر کے واپس ان کو ان کے ملکوں میں بھیج دیا ہے اور خوب پیسہ دے کر ان کو لائم لائٹ میں رکھتے ہیں کہیں یوتھ کلپ کے نام پر لائم لائٹ میں ہمارے پاس یہ وہابی نظر آتے ہیں کہیں ان سے متنفر ہو کر نکلے ہوئے انجینئر مرزا جیسے لوگ نظر آتے ہیں کئی غامدی جیسے لوگ نظر آتے ہیں جنہیں یہ اپنے سائے تلے رکھتے تو ہیں پر اپنا مانتے نہیں کئی آلِ حدیث نظر آتے ہیں جو ان کے اٹوٹ انگ ہیں عجیب لوگ ہیں کہ غیر مقلد کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن تعلیم لینے کے لیے مقلد کیونکہ سعودی وہابی جو ہے جو خلیجی وہابی ہیں وہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے پیروکار کہتے ہیں عجیب غیر مقلد ہیں کہ تعلیم لینے مقلدوں کے پاس جاتے ہیں عجیب گٹ جوڑ عجیب گٹ جوڑ اور واپس آ کر یہاں کے مقلدوں سے لڑائی کرتے ہیں عجیب بات ہے سمجھ میں نہیں آتی کبھی اور ان کے ہاں بھی شروعات بخاری جب پڑھائی جاتی ہے تو فتح الواری پڑھائیں گے یا عمدت القاری پڑھائیں گے سمجھ نہیں آتا کہ جب ان باتوں پر سے گزرتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا کیا معاملہ بڑی عجیب سی بات ہے بخاری کی روایتیں ہیں بخاری کی شروعات ہیں کئی سو سال سے پڑھائی جا رہی ہیں لیکن جس نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتا اور جس نے ماننا ہے وہ ساری دنیا میں مانتا ہے تو یہی وہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو سنی عقیدہ شاید کچھ اور ہے اور یہاں پر ہمارے ہاں سنیت کے نام پر کچھ اور عقیدے ہیں نہیں نہیں جی ہر جگہ سنی عقیدہ وہی ملے گا آپ کو جو آپ کو سنیوں سے الگ عقیدے ملیں گے وہ یہ ان وہابیوں کے ملیں گے یا ان سے نکلے ہوئے لوگوں کے ملیں گے جو ان سے نکل گئے ہیں اور وہ نکل ہی گئے ہیں اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ